تو مووی شروع ہوتی اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے جس کے پیرنس کی ڈیتھ ہو چکی تھی وہ کافی اداس رہنے لگا تھا تو اپنی گرن مدر کے گھر میں آ جاتا ہے اس کا نام ہوتا ہے سیم لیکن وہ کافی اداس رہا کرتا تھا کیونکہ وہ اپنے پیرنس کو ابھی بھی بہت زیادہ یاد کرتا تھا اس کی گرن مدر کافی زیادہ لونگ اور کیرنگ تھی جو کہ سیم کا بہت خیال رکھتی تھی لیکن ابھی بھی سیم وہاں پر ارچرس نہیں ہو رہا تھا تو اس کی دادی اس سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں تم ایتنا پیٹ لا کر دیتی ہوں تم اس کے ساتھ کھیلنا اس کو اپنا دوست بنا لینا اس کے ساتھ اپنے دل کی ساری باتیں کیا کرنا اور پھر کچھ ہی دن میں اس کی گرن مدر اسے ایک ماوس گفٹ کرتی ہے یعنی ایک چوہا سیم اس چوہے کو پا کر کافی کچھ تھا اور اس کے ساتھ اپنا زیادہ تر ٹائم سپن کرتا تھا وہ ہمیشہ اپنی دادی سے کہتا تھا کہ دادی چوہے کتنے مزی سے رہتے ہیں نا یہ چمس لگاتے ہیں اور اپنے کیش میں ہی گھیلتے رہتے ہیں ایک دن سیم اپنے روم میں کھیل رہا ہوتا ہے اسے چوہے کے ساتھ کے باہر سے ایک ویچ اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے اس ویچ کی نظریں کافی عجیب تھیں تو اسے کے ساتھ ہی سیم کی گرن مدر کے طبیعت بھی کافی غراب ہونے لگتی ہے لیکن کچھ ہی دیر میں ان کے طبیعت نارمل ہو جاتی ہے تو وہ سیم سے کہتی ہے کہ آپ بیٹا باہر کا چکر لگا کر آتے ہیں اور پھر وہ دونوں ایک روسٹی سٹور میں شاپنگ کرنے چاہتے ہیں سیم تھوڑی دیر کے لیے ان سے دور ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک لیڈی آتی ہے جو کہ اصل میں ویچ تھی وہ سیم کو چوکلٹ دیتی ہے یہ وہی ویچ تھی جو اس دن ان کے گھر کی ضرف دیکھ رہی تھی وہ سیم سے کہتی ہے کہ پیارے بچے یہاں آؤں وہ اس کو اپنے کنٹرول میں کہہ رہی تھی یعنی اسے ہپنوٹائز کر رہی تھی اور اس چوڑل کے پاس ایک عجیب سا سنیک بھی تھا لیکن تب ہی وہاں پر سیم کے گرین میتر فری ہو جاتی ہیں اور وہ سیم کو آواز دیتی ہیں تو انہیں دیکھ کر سیم ان کی طرف بھاگنا لگتا ہے اور وہ ویچ وہاں سے چلدی سے چلی جاتی ہے جب وہ لوگ گھر آتے ہیں تو سیم اپنی دادی سے کہتا ہے کہ دادی جان سٹور میں وہ عورت بہت عجیب طرح سے بات کر رہی تھی مجھ سے وہ سب اردستی چوکلٹ دے رہی تھی مجھے اور کہہ رہی تھی کہ میری بات سنو اس کے پاس نہ ایک سنیک بھی تھا تو اس کی گرین میمہ سے کہتی ہیں کہ میرے بیٹے وہ ایک چوڑیل تھی یعنی ویچ تھی ہم آپ کو کیوں منا کرتے ہیں کہ کسی سے کوئی چیز نہ لے کے کھائیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے اس میں کچھ ملایا ہو اور سب سے بڑی بات اگر وہ ویچ تھی تو اسے کیوں چیز لے کے کھانی وہ ضرور آپ کو ٹرائپ کر رہی ہوگی میں آپ کو اپنے بچپن کے ایک کہانی سناتی ہوں جب میں کوئی دس سال کی تھی اور میری ایک دوست بھی تھی ہم دنوں کسی چکہ پر جا رہے تھے لیکن اچانک سے چلتے چلتے میری دوست وہاں سے غائب ہو گئی اور جب میں نے دیکھا تو کوئی عجیب سی عورت اسے ایک چوکلٹ دے رہی تھی وہ عورت ایک ویچ تھی بلکہ یوں کہلو کہ ویچ کی ہٹ تھی وہ تو میں اپنی دوست کو لے کے وہاں سے چلی گئی اور اگلے دن جب میں اپنی مدر سے اپنی پونی کروا رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ میری دوست میری آنکھوں کے سامنے ہی ایک چکن ہینڈ میں بدل گئی یعنی اس پر اس چوڑیل نے کوئی میچک کیا تھا یا ہو سکتا ہے کہ جو اس نے چوکلٹ کھائی ہو اس میں کوئی چیز ہو تو اس وجہ سے میں تو بچپن سے ان چوڑیلوں سے دور ہی رہتی ہوں اور آپ پہ آئندہ ان سے کوئی چیز مت لینا اور ان سے دور رہنا جیسے کوئی آئے تو فوراں مجھے بتانا سیم کی گرینڈ میں در اسے کہتی ہے کہ بیٹا ہم یہاں سے چل نکل جائیں گے کیونکہ ہمارا گھر ویچز کی نظر میں آ چکا ہے اور وہ غریب لوگوں پر تو سب سے پہلے اٹیک کرتی ہیں ان کے گھر کے تھوڑا آگے ہی کر کے ایک فائیو سٹار ہوتیل تھا جہاں پر ان گرینڈ میں گائی کزن شیف ہیڈ تھا اور اس کی ہوتیل کے مینجر کے ساتھ کافی اچھی بنتی تھی تو وہ ان سے کہہ کر اپنے نے ایک چھوٹا سا روم لے لیتی ہے یعنی ہوتیل کا مینجر اچھا انسان تھا گرینڈ میں درور سیم اس ہوتیل میں شیفٹ ہو جاتی ہیں وہ جہاں چاہتے جا سکتے تھے لیکن ایک عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے کافی زیادہ وچز اس ہوتل میں آ جاتی ہیں کیونکہ ان کی کوئی میٹنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد انہوں نے آلی شان سا دنر کرنا ہوتا ہے سب وچز کافی زیادہ فیشنبل تھیں وہ وہاں پر آگر مینجر سے ملتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں کہ آپ تو جانتے ہیں کہ ہم کون ہیں ہمیں ایک بڑا سا ہول دیا جائے میٹنگ کے لئے دراصل ان کا یہ پلان ہوتا ہے کہ ہم سارے بچوں کو کڈنیپ کریں گے یا انہیں ایسی چوکلٹس دیں گے جس میں ہمارا ماجیکل پورشن ہوگا اور اس کو کھاتے ہی سب بچے چانوروں میں بدل جائیں گے کیونکہ ہمارے نصیق بچے کافی سیادہ بتمیز ہیں اور وہ ڈیسرف ہی نہیں کرتے اس دنیا پہ ہونا اب ہمارے پاس اتنا ٹائم تو ہے نہیں کہ ہم بدتمیز بچوں کو چنیں تو ہم سارے بچوں کو ٹارگٹ کریں گے اب رات ہو جاتی ہے اور سیم اپنی گرین مدر سے باتیں کہہ رہا ہوتا ہے باہر پارش ہو رہی ہوتی ہے سیم کہتا ہے کہ دادی جان وچز کیسی دیکھتی ہے تو اس کی دادی کہتی ہے کہ بیٹا ان کے فنگرز یعنی انگلیاں بہت لمبی ہوتی ہیں ان کے ناخن کافی گندے ہوتے ہیں اسے لئے تو میرے بیٹے وہ گلوز پہنتی ہیں ان کے تو بال بھی اچھے نہیں ہوتے اسی لئے وہ وکس لگاتی ہیں یا بڑے بڑے ہیٹس پہنتی ہیں اور یہ باتیں سن کے سیم کافی ڈر رہا تھا کیونکہ باہر تو فان بھی آیا ہوا تھا اب صبح ہوتی ہے تو سیم بچارہ پور ہو رہا تھا تو وہ اپنے پیٹ ماؤس کو لے کے ایک ہول میں چلا جاتا ہے کھیلنے کے لئے لیکن تب ہی وہاں پر ان وچھے اس کا سارا گروپ آ جاتا ہے جو وہاں میٹنگ کرنے آیا تھا سیم انہیں دیکھ کے ٹر جاتا ہے اور وہاں پر چھپ جاتا ہے ان سب سے بڑی وچ کو خوشبو آنے لگتی ہے اس کی لیکن اسے کہیں پر بھی نہیں دیکھتا تو وہ اپنی میٹنگ سٹارٹ کرتی ہے اب سارے وچھے شیئر پہ بیٹھ چکی تھی اور ان کے سامنے تھی وہ سب سے بڑی وچ وہ انہیں ایک پوشن نکال کر دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ میجکل پوشن ہے اگر آپ اس کا ایک ٹرپ کسی چوکلٹ یا کسے کینڈی میں ڈال دیں گے تو اس کینڈی میں یہ اثر آ جائے گا یعنی وہ بچوں کو اینیمل بنا سکے گی اس کا یہ ایفیکٹ ہوگا وہ اس کے بارے میں اور بتانے لگتی ہے کہ تب ہی اسے سیم کی سمیل دوبارہ آتی ہے وہ سٹیج کو سونگنے لگتی ہے اور اس طرح اس کے ناغ اور اس کی شکل کافی گھنڈی اور کافی فنی لگ رہی تھی آخر وہ سب سے بڑی وچ جو تھی تو وہ سٹیج کو اٹھا کر پھینکتی ہے لیکن سٹیج کے نیچے کوئی بھی نہیں ہوتا لیکن اس کے پیچھ ہی وینٹیلیشن کے لیے ایک ونڈو تھی جہاں پر اسے سیم دکھائی دیتا ہے وہ اسے پکڑ نہیں لگتی ہے کہ تب ہی وہاں پر ایک ہیلتی بچ چاہتا ہے چونکہ وہاں کے کسی گیسٹ کا تھا سب وچیز اس کی طرف چاہتی ہیں اور اسے پکڑ لیتی ہیں اسے کھانے پینے کا کافی شوق تھا تو وچیز یہ دیکھ کے کافی خوش ہوتی ہیں کہ ہم اسے ایسیلی ڈرائپ کر سکتی ہیں اور وہ اسے وہی چوکلیٹ دیتی ہیں جس میں انہوں نے وہ پورشن ملایا تھا وہ بچہ چوکلیٹ فوراں سے کھا لیتا ہے اور پھر ایک چھوٹے چوہے میں بدل جاتا ہے اب اس چوہے کو دیکھ کے وچیز خود ہی ڈرنے لگتی ہیں اور اسے اپنی ہیلز کے نیچے دیکھ کر مارنے ہی والی ہوتی ہیں کہ تب ہی ونٹیلیشن ونڈو سے سیم باہر آتا ہے اور اس چوہے کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے لیکن سیم نے ایسا کر کے غلطی کی تھی کیونکہ سب وچیز اس کو دیکھ لیتی ہیں اور پکڑ لیتی ہیں پھر وہ لوگ اس کے کان میں اس پوشن کا ایک ڈرپ ڈالتی ہیں جس سے سیم بھی ایک چوہے میں بدل جاتا ہے اب سیم یعنی چوہا اور وہ ہیلتھی بچے والا چوہا فوراں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں ان کے ساتھ سیم کا وہ پیٹ چوہا بھی ہوتا ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ ایک بچی تھی اور اسے بھی وچ نے چوکلیٹ کلا کر چوہا بنا دیا تو ان تینوں میں کافی اچھی دوستی ہو جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان وچز سے بدلہ ضرور لیں گے وہ فوراں سے اپنی گران مدر کے پاس جاتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ وچز نے ہمیں چوہا بنا دیا دادی جان تو ان کی دادی کہتی ہے کہ ایسے کی تیسے ان وچز کی میرے بچوں کو چوہا بنا دیا میں ان سے ضرور بتا لوں گی اب سیم اپنی دادی جان کو بتاتا ہے کہ ایک مسئے کی بات یہ ہے کہ جس روم میں وچز رہ رہی ہے اس کی بیلکنی ہماری بیلکنی سے نظر آتی ہے تو دادی جان کو ایک آئیڈ یہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں ایک ساکس بن رہی ہوں میں تمہیں اس میں بٹھاؤں گی اور نیچے بھیجوں گی تم اس کا وہ پوشن چھرا کے اوپر لے آنا اور میں تم لوگوں کو بھی ٹھیک کر دوں گی تو وہ ایسا ہی کرتی ہے دادی جان اس ساکس میں اپنے پوتے کو یعنی سیم کو بٹھا دیتی ہیں اور پھر نیچے کرنے لگتی ہیں سیم کافی ڈر رہا ہوتا ہے اس وچ سے لیکن وہ وچ تب وہاں پر نہیں ہوتی تو سیم فورن سے وہ پوشن اٹھا کے ساکس میں دوبارہ آ جاتا ہے اب اس کی دادی جان وہ ساکس کھینچ ہی رہی ہوتی ہیں کہ وچ یہ دیکھ لیتی ہے اور ساکس کو سوڑ سے پکڑ لیتی ہے تو سیم کے گرانڈ مدر کہتی ہیں کہ چھوڑ دیں میں اس ساکس کو بن رہی تھی اور مجھ سے نیچے گئی اس لئے میں صرف اس سے اوپر واپس کھینچ رہی ہوں تو وہ وچ کہتی ہے کہ ایسے کیسے اور وہ ساکس کو چیک کرنے ہی والی ہوتی ہے اور اگر وہ یہ دیکھ لیتی تو وہ بچارے سیم کے چوہے کو مار ڈال دی لیکن تب ہی وہاں پر مینیجر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ساکس کو چھوڑ دیتی ہے اب اوپر دادی جان کے پاس وہ پوشن نہ چکا تھا وہ اسے پلیٹ میں ڈالتی ہیں اور ان چوہوں کو بارے بارے اس میں ڈپ کرتی ہیں ہم تو ٹھیک ہو نہیں سکتے تو کیوں نہ ہم یہی پوشن ان چوڑیلوں کے سوپ میں ڈال دیں جو کہ وہ اس پینے والی ہیں ویسے بھی آپ تو کچن تک جا سکتی ہیں نا تو دادی جان کہتی ہیں واہ بچوں کیا ایڈیا دیا ہے اور پھر وہ ان تینوں چوہوں کو اور اس پوشن کو اپنے بیگ میں لے کر اس کچن میں جاتی ہیں جہاں پر چوڑیلوں کا سوپ تیار ہو رہا ہوتا ہے اور وہ پوشن اس میں ڈال دیتی ہیں تو یہ کرتے ہوئے چاہیے نا اگر آپ کے پیٹ ہیں یہ یہ آپ نے بہت گندی حرکت کی ہے تو دادی کہتی ہے کہ چوہیں میرے تو نہیں ہیں چیک کر لو سب کچھ دادی نے ان چوہوں کو اپنے بیگ میں کورنر میں چھپایا ہوتا ہے تو مینجر جب ان کا روم اور ان کی چیزیں چیک کرتا ہے تو اسے چوہیں کہیں نہیں ملتے تو وہ کافی شرمندہ ہوتا ہے تو دادی کہتی ہے میں تم پر کیس کروں گی تم نے ایسے کیسے کسی کا روم چیک کر لیا اور دیکھنا پولیس ہمارا ہوتل بند کر دے گی تو وہ مینجر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ لیڈی ہوس لا رکھیں کیا ہو گیا آپ ڈینر کر لیں میری جب سے میں سوری کرتا ہوں آپ سے تو دادی جان یہاں پہ اپنے پلان میں کامیاب ہو جاتی ہے اور الٹا ان کو کھانے کو بھی مل جاتا ہے اور تب ہی ان وچیز کے ڈینر کا بھی ٹائم ہو جاتا ہے وہ سوپ وچیز نے صرف اور صرف اپنے لئے بنوایا تھا اور یہ تو زیادہ اچھی بات ہونے والی تھی کہ وہی صرف سوپ پی کے خودی چوہی بن جائیں گی جیسے ہی وچیز سوپ پیتی ہیں تو دیکھتے ہی دیکھتے ساری وچیز چوہوں میں بدل جاتی ہیں جنہیں دیکھ کے دادی بہت خوش ہو رہی ہوتی ہیں اور مجھے بھی دیکھ کے کافی مسا رہا تھا وہاں کے سارے ورگر اور دادی جان خود بھی ان چوہوں کو مارنے لگتے ہیں لیکن ایک بری بات یہاں پر یہ ہوئی تھی کہ اس گرین وچ نے یعنی سب سے بڑی وچ نے وہ سوپ پی تک ٹیسٹ بھی نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے وہ چوہے میں نہیں بدلتی تو وہ تینوں چوہے ایک ٹرپ لگاتے ہیں بڑی چلاکی کے ساتھ اس کی فنگرز اس ٹرپ میں دے دیتے ہیں جس سے وہ چوڑیل چلانے لگتی ہے تو وہ چلدی سے پوشن اس کے موں میں ڈال دیتے ہیں اور اب وہ بھی ایک چوہا بن چکی تھی لیکن باقی چوہوں سے تھوڑا سے بڑا اور وہ سارے اسے ایک گلاس کپ میں بند کر دیتے ہیں اور پھر دادی چان ایک بلی کو اس چوڑیل کے چوہے کے سامنے رکھ دیتی ہیں اور کیا پتا کہ وہ بلی اٹیک کر کے اس چوہے کو مار دے یا کھا جائے اب دادی چان کافی خوش ہوتی ہیں انہوں تینوں چوہوں کو اپنے بیک میں ڈال کر اس ہٹل سے باہر آ جاتی ہیں کیونکہ انہیں اب وچز کا کوئی خطرہ نہیں تھا وہ اپنے گھر میں بھی رہ سکتی تھی باہر ہم دیکھتے ہیں کہ اس ہیلتھی بچے کی پیرنس کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا بیٹا کہاں گیا لیکن اس کی موم کافی زیادہ بری تھی وہ کبھی بھی اپنے بیٹے سے پیار ہی نہیں کرتی تھی اور جب یہاں پر بھی اس کا بیٹا چوہے کی آواز میں بول رہا ہوتا ہے تو وہ در جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بھئی اسے تم ہی رکھو میں نہیں رکھنے والی تو وہ چوہا بھی کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے مجھے تو میرے دوست مل گئے اور شکر ہے کہ ان سے جان جھوٹی اب دادی چان ان تینوں چوہوں کو اپنے ساتھ لے آتی ہیں اور انہیں کھانا کھلاتی ہیں وہ تینوں چوہے اپنی سندگی سے اور نئے دوست بن جانے سے کافی زیادہ خوش تھے اور دادی چان بھی ان کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی مزے کی بات یہ تھی کہ وہ تینوں چوہے اب کبھی انسان بننا ہی نہیں چاہتے تھے وہ انچوائے کرتے تھے کھیلتے تھے بھاگتے دوڑتے تھے اور دادی چان بھی انہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہوتی تھی اور اسی کے ساتھ اس مووی کی فنی اور ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے I hope آپ کو مزا آیا ہوگا Thank you so much for watching